جی بیٹا آپ دیکھیں جی بیٹا شروع ہوگئی ہے آہ چلے چلے ٹھیک ہوگئی بیٹا جہاں مرضی آپ دیکھ لیں بس یہ ہے لے بیٹا جی بس میں لے رہے مان رہے کہاں پہ نہیں آری بیٹا پتہ نہیں بڑے کہاں پہ سکرین سے ہی نہیں آری ہے آپ کی چلے لو بڑا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہمارے پاس آج ہم سیکنڈ پلے شروع کریں گے اور یہ ہے دی آسٹر اینڈ پرل اس میں ہم بہت مزدار پلے ہے یہ ویلیم سیروائن صاحب کا لکھا ہوا ہے اور یہ کمال کا پلے اس میں ہم بہت سی باتوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا اور اگر میں اب کو کہوں کہ جتنی بھی موٹیویشنل سٹاف کی جو باتیں ہیں یورپین سارا جو موٹیویشن کی جو بنیاد ہیں موٹیویشنل سٹاف اور موٹیویشنل موٹیویشنل کی جتنے بھی جس کے اوپر انہیں بنیاد کھڑی کی بھی ہے وہ اس پلے کے اندر بڑی کلیرلی جو انہیں ڈیفائن ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے جتنے بھی پاور آف اٹریکشن کے رول ہے یہ جتنے بھی یونیورسل لاؤز ہیں اپنے خوابوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے اندر کے ساری چیزوں جو ہمیں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو جلدی سے ہم اوورویو کر لیتے ہیں اس کے مین کریکٹر ہیری وینڈیوشنل ہے یہ ایک ہاربر ہے اور اس کے بعد یہ کلے لیرہ بی صاحب ہیں یہ بوئی ہے اس کا چھوٹا سا لڑکا ہے نو دس سالس کی عمر ہے اور ویوین میکچن یہ ایک سکول ٹیچر ہے خوبصورت یونگ ٹیچر ہے اور کلاک لہرہ بھی مین کریکٹر ہے مین بھی مین کریکٹر ہے ٹھوٹا سا لیکن سائٹ کریکٹر ہے رکسانہ اکریلے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جج اپل گارڈ کے بیچ کومبر ہے یہ جا کے سالس مندر پر جا کے چیزیں اٹھانے والا ہے بوزرک جو ہے وہ ووچ رپیر ہے یہ کریکٹرز ہیں آپ ہم سیٹنگ کی بات کریں گے کہ یہ سیٹنگ جو ہے اس کی کہاں پر ہے اور اس سیٹنگ سے پہلے اس میں چونکہ یہ بات آئیسٹر کی آرہی ہے اور اس میں بات آرہی ہے آپ کو اس کی کیا کہتے ہیں اللہ اللہ کرے آپ کا پرل کی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر اس کی ایک مووی جو ہے بٹا تیکھو چھوٹی سے اگر آپ کو اس کی کلیئر ہو رہا ہے یہ ہے ٹینک ای یہ نفط ہے اور چھوٹی زیادی ہے یہاں بٹی کی بٹی زیادی ہے آپ کا آؤں آگیا ہے میں خوبی صغ sketchی ہے اس میں میری آواز آرہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس ویڈیو کے آواز نہیں آرہی ہے اور وہاں پہ آرہی ہے بیٹا یوٹیوب پہ آرہی ہے یوٹیوب پہ آرہی ہے بیٹا یوٹیوب پہ آرہی ہے بیٹا یوٹیوب پہ آواز آرہی ہے یار بچے کوئی بچے پہلے لنک تو شیئر کریں بروک نے لنک نہیں شیئر کیا آپ لوگوں نے آپ لوگ اس کا اگر چینل آپ نے سبسکرائب کیا ہے بیل آئیکن ڈائب آپ کو نوٹیفکیشن آجاتا ہے اربان ہے whoa بیٹا ہوا یوٹیوب پہ آرہی ہے должен میں کوئی محمدان ہم اس و SUBSCRIBE نین یوٹیوب پہ آرہی ہے جمعاہ بیٹای ہے اگر signed اگرہ اوک rays ٹھیک؟ ہم ٹھیک ٹھیک؟ 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 ٹھیک 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 ٹھیک؟ ٹھیک ہے ٹھیک؟ یہ ہے ہمارا اس کے بعد یہ نہیں ہے ہی چھوٹی سی اس ویڈیو میں نے دیکھا کہ وہ جو آئیسٹر تھا یہ ایک living being ہوتا ہے سائل سمندر کے اندر اس کی پربرش ہوتی ہے اور یہ with the passive time کافی عرصوں کے بعد اس میں سے ایک موتی نکلتا ہے آپ سکرین پر اس کا موتی دیکھ رہے ہیں اور میں نے ساتھ کچھ شیئر بھی لکھے میں یہ جو آپ کو سکرین پر شیئر نظر آ رہے ہیں یہ اس کے فونٹ صرف سے چینج ہو گیا ہے بیٹا یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں سیپ کہتے ہیں اور سیپ کا موتی اور سیپ کے موتی کو سیپ کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں آئیسٹر اس کے اندر جو نکلے ہیں موتی اس کو ہم پرل بولتے ہیں اس کے بارے میں نا ہر شاعر نے بڑی گفتو کی ہے مطلب علامہ اقبال نے بھی بات کی غالب کا یہ شیئر ہے دام ہر موج میں ہے خلقہ صدقام انہاں دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوھر ہونے تک اور یہ اقبال کا شیئر سنگرہ غوش صدق جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیسان کبھی بنتا نہیں گوھر اس کی بڑا کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ جو سیپ ہوتا ہے نا یہ سیپ اپنا موں کھولتی ہے اور بارش کا کوئی قطرہ اس کے موں میں چلا جاتا ہے بارش کا قطرہ ہو یہ بات یاد کیے گا بارش کو کتنے قطرے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک قطرہ جو ہے وہ سیپ کے موں میں جاتا ہے اور وہ جو سیپ ہوتی ہے نا وہ پھر سمندر کے اندر چلے جاتی ہے جب سمندر کے اندر چل جاتی ہے تو پتہ نہیں کتنے سال سمندر کے اندر رہتی ہے وہ اور سمندر کے اندر رہنے کے بعد اس کے پروسس ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہوتا رہتا ہے اور صدیوں جو ہے وہ اس جو سیپ ہوتا ہے اس موٹی کو سینچتا ہے یہاں تک ایک موٹی بنتا ہے اور بڑا قیمتی موٹی ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے نا وہ ہر سیپ کے اندر اور ہر کے اندر اس موٹی نکلتا تو پھر یہ جو غالب نے کہا نا کہ ہلکہ سد کامنان یہ مگرمش کو کہتے ہیں ہر مگرمش جو ہے نا وہ جب خوراک کے لیے کہاتا تو کئی سیپیاں اس کے موں میں چل جاتی ہیں تو کئی بچ بچ کے جو سیپ سے جو موتی نکلتا ہے وہ اٹھا قیمتی موتی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں ایک ہلکی سی آپ کو اس کی بتائی اورسٹرین پرل کی ہیسٹری تو ہم نیکس پڑھنی جاتے ہیں یہ نیکس میں جو آپ کے سامنے ایک پکچر بنی بھی ہے یہ پکچر آگے آنے چاہیے لیکن پہلے آگئی کوئی بچہ اس کو انٹرپرٹ کرے گا اس پکچر کے اندر سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ کتاب ہے اس میں سے نور نکل رہا ہے شم میں نکل رہی ہے بیٹا کتاب ہمیں نظر آ رہا ہے نور دکھایا جا رہا ہے لیکن بیٹا وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے آپ جانتے ہیں ایبسٹریکٹ چیز کیا ہوتی ہے آپ نے کبھی نور دیکھا نہیں ہے آپ میں اس کو ایسا بچہ جو کہہیے میں نے نور دیکھو جو نور دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ روشنی کی لائٹ روشنی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ روشنی ہوتی ہے اصل میں نور جو ہے وہ ہم کہتا ہے نا تمہارے چہرے پر بڑا نور ہے ٹھیک ہے وہ پتہ نہیں کس ہم نور کہتے ہیں کونسی ایسی بیٹا ہماری خوشی بھی ایبسٹریکٹ ہوتی یہ ہمیں ایبسٹریکٹ چیزوں چیزیں ہی اپنے اندر شامل کرنی چاہیے تب ہی ہم ایبسٹریکٹ چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کانسپٹ آگے ہم پڑھیں گے جب اس کی سٹوری اکتر شروع کریں گے تو پتا چلے گا کہ وہ کانسپٹ کیا ہے میں آپ کو جلدید اس کی کانسپٹ بتا دوں پھر ہم اس کی سٹوری اکتر چلتے ہیں یہ جو ہیری وینڈ ڈیوسن ہے یہ ایک باربر ہے اور یہ اکیلہ ہی باربر ہے اس علاقے کا اوکے بائی در سی ایک ڈاؤن ہے کیلیفورنیا کا ایک سائل سمندر ہے میں آپ کو پکچر بھی دکھوں گا کیلیفورنیا کیا اس کی آگے دیکھو گے تو کیلیفورنیا کے اس چھوٹے سے کسپے کے اندر جہاں صرف نو سو نو افراد رہتے ہیں وہاں پہ یہ اکیلہ باربر ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے کلے لہرہ بھی وہ اسے بال کارتا ہے کٹوانے بھی آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بھائی میں نا غریب آدمی ہوتا اس کے محباب میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے دولت تاکہ میں اپنے محباب کو ملا سکوں یا وہ ری یونین کروا سکوں اب ہم زندگی میں بیٹا جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں بظاہر ناممکن ہوتا ہے لیکن بیٹا دی ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں زندگی میں چاہے کتنی کوئی ناممکن چیز کیوں نہ ہو اگر ہم اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیں حاصل کرنا چاہیں تو we can do this ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں یہ ہے بیسک کونسپٹ اس آئیڈیا کا اس پلے کا ٹھیک ہے بچ ہو رہی یہاں تک بات کلیر ہو رہی ہے ٹونٹی فور ٹھیک ہے بچ ہو رہی کلیر ہو گی یہاں تک بات اب ہم یہاں سے اس کا پہلا سین پڑھتے ہیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اس سکرین پر پہلا سین آ رہا ہے اس کا لکھا ہوئے ہری Van Dewsson's barbershop اوکے بیتا سین کالیفورنیا پر پولیشن 909 the sign on the window says ہری Van Dewsson barber it is an old-fashioned shop crowded with stuff not usually found in barbers shop ہری himself for instance he has never been known to put on a barber's white jacket or to work without a hat of some sort some sort on his head a stovepipe a derby pipe a western a hamburg a skull cap a barret or a straw as if putting on these various heads somewhat expressed the quality of his soul or suggested the range of it ٹھیک ہے جی بڑھتا دی یہ اس نے describe کی ہے ہری Van Dewsson ہے جی اس کی ایک باربر شاپ ہے اس کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے کہ وہ اس نے دکان کے باہر ایک نا بھی بول لگا ہے اس پہ لکھا ہے ہری Van Dewsson اور وہ کالیفورنیا کی ایک چھوٹا سا قصب ہے نو سو نو اس کی عبادی ہے اور اولد فیشن شاپ ہے یہ پہلا انسر بنے گا کہ describe the shop of ہری Van Dewsson تو کیا انسر کریں گے ہم کہ یہ اولد فیشن شاپ ہے یہاں پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بڑی سانی سب کو یہاں پہ آنسر نظر آ رہے ہیں اولد فیشن شاپ ہے اولد فیشن فر ایکزامپل ہری کا اپنا اس کا اپنا وجود دی جو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو وہاں پہ ہے تو فوراں مثال کے طور پر تو he has never been known to put on a barbers white jacket اس نے barbers کی جو جب cutting کرتے ہیں تو جو white jacket کبھی نہیں پہنی اس نے لیکن کیا کیا وہ head پہنتا تھا head پہنتا تھا سر کے اوپر سم سوٹ on his head اس کے سر وہ کون کون سے head تیری جلدی جلدی کو مجھے بچہ یہ آنسر بتائے آپ نے یہ چیز سنی ہے آپ نے دیکھی بھی ہے بیٹری فوراں کوککلی آنسر دینا ہے how many types and number of caps were mentioned in this paragraph کتنے بیٹری جلدی بتائیں کونٹ نہیں کر لیں میرے بچے آپ لوگ کونٹ کر لیں آپ نے اگر بیٹری آپ کو دیکھو میری باس سوڑ بیٹا آپ لوگ جتنی ہم جتنی فاس دنیا میں جا رہے ہیں آپ you need to be very quick with a quick with the response you need to come up with very quick response you can't do this unless you keep your senses alive and there were seven types of caps were mentioned and can you name those caps that are mentioned in this paragraph obviously without looking at excellent very good very good very good اچھا مریا یہ بتاؤ بچو کہ آپ لوگ نے یہ آپ نے مجھے بتا دی آپ میں سے کتنے بچو نے یہ ایسی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے بچو اچھا یہ دیکھیں یہ ہیری وین ڈیوسن کی باربر شاپ ہے اس کے اندر وہ ایمیجنری کریکٹر ہے یہ بچو پڑے ہیں یہ بچو ٹائپ ہیں پہلی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کون سا ہے آپ یہ بندہ دیکھیں بتائیں پہلے یہ پہنی ہے یہ کون سا کی پہنی یہ سٹوف ہیٹ یہ سٹوف ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نمبر سیکنڈ پہ جو میاں بی بی نے کی پہنی ہے یہ بتائیں اس کا کیا نام ہے یہ بتائیں کیا کیا اس کا نام ہے در بی اور اس کے پاس نمبر ہے نیچے جو گھوڑوں پہ سوار ہیں اور جو الگ سے بنی ہوئی یہ کون سی ہیں یہ ویسٹرن ٹائپ ہیٹ ہیں اور اس کے بعد جو پہلے نمبر پہ جو لگی ہوئی ہے لڑکی نے پہنی ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے یہ ہم برگ ہے اور اس کے بعد سکل کیپ ہے یہ جو سردیوں میں پہنتے ہیں سکل کیپ اور اس کے بعد نیچے میہ بیون جو پہنی ہوئی یہ بیرے ہے اس کو بیرے بولتی ہے اور اس کے نیچے جو آگے لکھی ہی بیٹا یہ سٹراؤ ٹائپ ہیں یہ آپ کو آسانی سپس چل جائیں گی یہ سٹر ٹائپ ہیٹس ہیں ہماری ٹھیک ہے ہم بات کر رہے تھے ہری و ان ڈیو سن کی دوبارہ ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں جی بٹا بولیں کوئسٹن آت ہاں ہاں بلکہ اگر 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 یہ آئے کہ what باربر شاپ باربر شاپ باربر شاپ باربر شاپ بہت بہت شاپ بہت ہری ہم سل جی اس کے پہنس یہ 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 پہنس پہنس کے ساتھ بھی آ جاتا ٹھیک ہو گیا چل بچو جی کر سکتے بیٹا کیا جا سکتا کوئی بڑی ایرداری بات چلیں نیکس چلتے آگے جاتے اب وہ کہتا جی کہ اور اس میں کیا لکھا ہو ہے اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو یہاں لکھا ہو ہے اس نے دیکھیں یہاں دیکھیں کیا لکھا اس نکھ ہو ہے as if جب وہ مختلف ہیٹ پہنتا ہے تو سموٹ ایکسپریس دی کوالیٹی آف سول اس کی جو سول کی کوالیٹی ایکسپریس ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے اور سجیسٹڈ رینج آف ایٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ کس رینج میں دیکھو ہماری جو موڈ ہوتے بہت سارے بیٹا ہر انسان کے ایک دن کے اندر پتہ کتنے موڈ ہوتے ہیں موڈ اس سے زیادہ موڈ نہیں ایک انسان کے موڈ زیادہ سے زیادہ بیٹا جی پندرہ تو بہت زیادہ ہیں بیٹا جی دس کے قریب موڈ ہوتے ہیں جس میں وہ دیکھو ہم کہتے یہ بھی خوشی ہوتی ہے میں بڑا خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں بیٹا میں اس کو بتائی نہیں سکتا کتنی خوش ہے بس میں ٹھیک ہوں نارمل ہوں خوش ہے بہت خوش ہے کم خوش ہے ایریٹیٹیٹیڈ ہوں زیادہ ہوں ریلیکس ہوں لیزی ہوں دل ہوں یہ موڈز ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے میرے بچو جیسے آئیڈیاز اور سوچیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں اسی طرح بیٹا ہمارے موڈز بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو ڈریکشن دے سکتے ہیں میرے بچو تو وہ کہتا ہے جب سکو کیپ پہنتا تو وہ ڈیفرنٹ فیز میں چلا جاتا تھا زندگی میں ٹھیک ہے اب چلتے مانگے اب کہتا ہی on the walls اب وہ شاپ کو ڈسٹرائب کرتے کہتا ہے on the walls on the shelves are many odds and ends ٹھیک ہے بیٹا یہاں دیکھو یہاں پر مزید on the walls on the shelf are many odds دیکھنے میں سمندر سے دھل کر آئی بہت چیزیں سمندر کوئی شپ ریک ہوئی اور اس پتبائی ہوئی تو اس میں سمان بغج کے آجاتا ہے وہ سائل سمندر پیدا کو واش تل چیزیں کہتے ہیں which is block down the street اس سڑک ایک دو سڑکوں کے دور ایک سڑک کے چھوڑ سمندر تا abalon یہ سی شیل ہوتا ہے abalon اور سی شیل جیسے تے راک پتھر پڑے پڑے تھی مختلف لکڑی کے ٹپڑے پڑے 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 تھی روپ اور سی پلانک سی پلانک سی پلانک سمندری پودے ہوتے پڑے تھے دیر ایک پرانی سی پڑے پڑے تھی یہ چیزیں اس کے اندری سر چیزیں موجود تھی ٹھیک ہے پڑے تو یہ آپ کا پوشن بنتا ہے نیکس تو when the play begins Harry is seated in the chair a boy of nine or ten named clay larabi is giving him a haircut Harry is reading a book one of many in the shops اب بیٹا دی کو ایک اور sentence یہاں کہتا ہے کہ بہت سی کتاب میں سے بہت کتاب میں ایک کتاب پڑا تھا بیٹا opening scene کے بارے میں question آتا میرے بچوں دیکھو تین question یہاں پہ پہ یہاں پہ 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 تین question بن رہے پہ پہ describe the shop of Harry ون ڈیوسن پھر describe what is the unusual of the of the shop اور third question بن رہا ہے opening scene what is the opening scene کیا تھا تو opening scene بٹا کیا تھا Harry ون ڈیوسن تو باربر تھا اس کو cutting کرنے چیزے لیکن یہ cutting نہیں کر رہا یہ بیٹھا ہوئے کسی کے اندر خبار کتاب پڑھا ہے اور بال کون کٹ رہا ہے ایک لڑکہ اس کی عمر نو سے دس سال اس کی عمر ہے کلیل اس کے نام ہے اور گیو ہم ہیر کٹ بیٹھا گوہر کریں گیو ہیم گیو ہیر کٹ اور آ ہیر کٹ کے ساتھ رہا ہے ہیری ہیری بک ون اف میرے ان دی شاپ سو کتابیں پڑھے ٹھیک ہے بیٹھا یہاں ہماری پہلی سلائٹ ختم ہوئی یہ میں نے آپ کو ہیری ون ڈیو سن کی باربر شاپ بتا دیا اور یہ بیٹھا جس کی ہیر ایڈ پڑھ دیا ہم نے اور ہمیں یہاں پہ ایڈ کر دینا چاہیے تھا یہ ایبلون اور سیشلز پڑھے میں یہاں پہ ٹوٹی بھی کرسی بھی کلی لیلی بھی اس کو یہ بتاتا ہے کہ آپ دیکھو وَل ایڈ بھی کہتا ہے میں نے ویسے کیا جیسے آپ نے بتایا مستر ون ڈیو سن مجھ امید ہے کہ میں بھاربر دو پہ بھاربر ہمیں بھاربر دو ہوں نہیں تو اس کے بال کھنگی کرنا شروع کر دیتا جی جی بیٹا ہیر آج بڑا نائی ہے بھر ماشر سوسائیٹی کی چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہم کہتے نا نائی دے رہا تو بڑا مائنڈ کرتا ہے مجھے نائی کیوں کہا ہے ٹھیک نا تو ہم اس کو یہ ایک لفظ ہوتا ہے یوفیمزم میرے ساتھ بولو میں نے یوفیمزم یوفیمزم ہوتا ہے کہ کسی ناپسندیدہ بات کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ کم ناپسندیدہ لگے ٹھیک نا ہم نہیں کہتے میں نائی کے پاس گیا اور نائی میری باس نائی میری بال کار دے وہ برار ہم کہتے ہیں کہ ہیر ڈریسر کے پاس گیا ٹھیک نا اب تو ہیر ڈریسر کو باربر شوہ پہ ہمیں باربر ٹھیک ہیر ڈریسر ہیر ڈاکٹر ہیر ڈاکٹر ہیر ڈاکٹر ہیر ڈاکٹر ہیر ڈاکٹر تو یہ ایسی ہوتی ہیں جیسے بہت سے لفظوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ لفظ چیزوں کو توقیر دے دیتے ہیں بیٹا دیکھو اگر لفظ کسی کو توقیر بخش دیتے ہیں تو لفظ کسی کو بے توقیر بھی کر دیتے ہیں اور لفظوں میں بڑی جان ہوتی ہے اور اگر ہم قرآن کے لفظوں کو سمجھ کر اس پر مل کر نشتو کریں تو کتنی بڑی جان ہوگی لفظوں میں جادو ہوتا ہیر ڈریسر ہیر ڈاکٹر ہیر ڈریسر چل رہی تو وہ کہتا ہیر اگرچہ میں باربر تو نہیں ہوں لیکن چلیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہ دیا تو ہیر کہتا آپ دیکھنا چاہیں گے میں چاہیں گے چھوٹا سا میرے چھوٹا سا میرے اٹھا کے اس کو دکھاتا ہے دیکھو یہ میں کیسے بال کٹ تو ہری کہتا نو تینکس آئی مجھے لگتا ہے کبھی بھی زندگی میں باربر نہیں بن سکتا آئی کانٹ بی باربر تو ہری کہتا ہاں ہو سکتا ہے تم باربر کبھی نہ بلپاؤ لیکن یہ کہ میبی نو on the other hand you may turn out to be the one man hidden away in the junk of the world who will bring marriman to the tired old human heart ہاں ایک بات ضرور ہے ایک بات ضرور ہے ایک بات ضرور ہے اس کو دیکھے گا وہ کون سی بات ضرور ہے what is the most important thing بہت important چیز ہے اس کو دیکھنا ہے والی بات ہے اس کو ذرا watch کیجئے گا بات ہے اس کو بڑا دیکھنا ہے اپنے دوسری طرح بڑا کی جو آندی ادھر ہوتے ہیں ہمارے اس کو کیا کہتے ہیں اللہ 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 کرے وہ کنیکٹرز کھے رہتے ہیں یہ کنیکٹرز ہوتے ہیں یہ کنیکٹرز بڑے امپورٹن ہوتے ہیں فلونسی کو بنانے کے لیے کنیکٹرز پلے ای امپورٹن رول امم آپ 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 ایک ایسی آدمی کے طور پر سامنے آسکتے ہو ہوتے ہوتے جو دنیا کی جنگل میں گمو وہ تھا ٹھیک نا جو دنیا کی جنگل میں گمو ہوا تھا اور پھر کیا ہوا جو کہ تھکے ہوئے انسانوں کے لیے کس چیز کا باعث بنے گا خوشی کا باعث بنے گا اچھا بیٹا دیکھو اس کا مطلب یہ اب اس کو باتیں بتانا چاہ رہے ہیں نو دہ سال کا بچہ اس کو بتانا چاہ رہا تم زندگی میں کیا بن سکتے ان کے لیے خوشی کا باعث تو بن جاؤ یہ تو تم کر سکتے ہو می خوشی کا باعث بن سکتا ہوں میرا بیٹا سارے بات سنو میرے بچے بات سنو آپ دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتے میرے بچے نہ ہی آپ کو دنیا تبدیل کرنی چاہیے اور نہ آپ کوئی سکتے نا اچھا یہ بھی بات کی جاتی کہ ہم کسی کو خوش نہیں کر سکتے ارے واقعی نہیں خوش کر سکتے بیٹا لیکن صرف وہ کام کریں جو آپ کرنا چاہیے آپ کو کہ ماں باپ کے سامنے تمیز کرنی چاہیے کر لیں بہن 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 شف کر کر سکتے نہیں کر سکتے کر بڑے بھائی بہن بہن کی سکتے لیکن آپ کیا کرتے بڑے بھائی کو بی بہن 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 تو پھر بیٹا کر آپ اپنا کردار آپ اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہو تو میرے بچوں آپ کبھی بڑا کردار زندگی مہدا نہیں کر سکتے یہ ہی کہتا میرے بچہ رو رہا ہے کچھ بھائن بھائی پرشان ہے یہ لفظ ہوتے میرے بچے 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 سٹاپ کرتے کل ہم یہی سے ٹھیک تو بجے اپنے کام یہی سے ہم دوبارہ اپنے بیٹری اس کو لیسن کو کنٹی نیو کریں گے آئی ہوب سو یو لائک کنٹی کنٹی